اُت کو متوجہ کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے تمام علماء کا ہماری گردنوں پر احسان ہے واقعاً دورِ غیبتِ سرکارِ ساکینِ غیبت میں ہمارے لرستے ہوئے قدموں کو اگر کسی نے سہارا دیا ہے کسی نے سمحالا ہے تو یہی وہ علماء ہیں کہ جن کو کبھیل آبِ وحی وعلہم سے دلی ہوئی زبان وارثِ انبیاء کہتی ہے کبھی بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل کہا جاتا ہے یہ ہمارا فقر ہے اور ہمارا امتیاز ہے خدا کا ہزارہ شکر ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان سرمائے ملت جعفریہ سرکارِ امیر العلماء آیت اللہ سید حمید العسن صاحب اللہ قابعہ تشریف فرما ہے یقیناً جو آج کے ان بزرگان کے سلسلے میں آپ کے سامنے روشی ڈالیں گے مگر میں اپنا بزار پر فتح فریضہ سمجھتا ہوں برادر عزیز خجد علیہ السلام والمسلمین جنابِ مولانا صاحبی رہدر صاحب اللہ قابعہ تشریف فرما ہے اور میں پورے اپنے وطن کے مومنین کی جانب سے سرکارِ موصوف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو مترجع کی آج کی اس مجلس کی جانب اور مقصیح بھی اکثر کہا کر دے تھے کہ سونی میں ان اشخاص کی مجلس ہونی چاہیے جناب و واقعاً یہ ہمارا شرف میں اپنے لئے شرف گردانتا ہوں کہ آج جس مقام پہ یہ مجلس ہو رہی ہے ہندوستان کے اکابرین علماء خوطبہ نے اسی مقام سے مجلس کو خطاب فرمایا من جملہ اگر علماء کی فیرس میں جائے تو سرکارِ نادرت الزمن علامہ ابن حسن صاحب قبلہ سرکارِ عمدت العلماء مولانا قلبِ حسین صاحب قبلہ اور دیگر علماء طاہر جرولی صاحب علامہ غلام اسکری صاحب اور بزرگان خاص طور سے اسی زمین میں شائرِ آزم خداِ سخن مرزا سلامت علی دبیر علی اللہ مقامہ انہیں اسی مقام سے مجلسے چہلو میں صغیر سونوی علی اللہ مقامہ میں ان کے والد کے مجلسے چہلو میں شرکت کیا اور مرسیہ پڑھا خودِ صغیر سونوی صاحب کو اس چہلو میں آج لخنوی نے شرکت فرمائی سرکارِ آیت اللہ العظمہ حمد حسین صاحب علال اللہ مقامہ کے والد حضرتِ غفرامہ کے دونوں بیٹے سید محمد صاحب قبلہ رزوان ماب اور سید حسین صاحب علین مکان کے شاگردوں میں سے تھے خود حمد حسین صاحب کے چچا یعنی سرکارِ علامہ صغیر سونوی صاحب جو بحثتِ مرسیہ گوش شائر بہت معروف ہوئے مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ابتدائی طور پر آپ کا تعلق مکتبہ جو جنابِ غفرامہ آپ سے تھا آپ نے علمِ دین مکمل کرنے کے بعد مفتیِ عظم سرکارِ آیت اللہ العظمہ مفتی محمد عباس صاحب قبلہ کے حکم پر متوجہ ہوئے تھے شائری کی جانب اور خودِ مفتی محمد عباس صاحب مرزا دبیر کے پاس آپ کو لے کے گئے تھے تو یہ دو سلسلہ دو تیسلہ نام ہم جو خود ابھی انشاءاللہ خطیبِ محترم بیان فرمائیں گے ایک ایسا نام ہے کہ واقعا ہم لوگوں کو ان سے در سے عبرت حاصل کرنا چاہیے آیت اللہ پروفیسر سید ڈاکٹر جعفر حسین صاحب فدوی سونوی بیئک وقت مشتہد بیئک وقت حافظِ قرآن کسی نے تانہ کہتی تانہ تانہزن کوئی ہوا کہ شیعوں میں حافظ کم ہوتے ہیں تو الحمدللہ ڈاکٹر جعفر حسین صاحب نے اٹھارہ دنوں میں قرآن یاد کیا کسی نے تنز کیا کہ یہ علم دین وغیرہ کیا ہے وقالت کرو وقالت کی ڈگری حاصل کی اور پہلے مسلمان تھے اور بقول اللہ مجوادی ہیالا خیال عمل میں ملتا ہے کہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے لندن سے ڈیلٹ کی ڈگری حاصل کی تھی اور چوتے ہندوستانی تھے زندگی کا حصہ اور شان معلہ یہ کہ لکھنو میں پروفیسر تھے اور اس دن کی کبھی تنخواہ نہیں لی جس دن آپ ڈیوٹی پہ نہیں گئے تنہا یہی نہیں انوکھے اسناد ایک میگزین چپی ہے کرشن کالج لکھنو سے اس میں ملتا ہے کہ اگر ایک منٹ دیر سے کلاس میں آتے تھے یا ایک منٹ جلدی چلے جاتے تھے تو اپنی تنخواہ خود بنایا کرتے تھے میں نے کام نہیں کیا تو تنخواہ کیوں لو شان معلہ یہ کہ آیت اللہ العظمہ آغای بروجردی علی اللہ مقامہ انتہائی معتقد آیت اللہ العظمہ آغای جمال گلپایگانی علی اللہ مقامہ انتہائی معتقد آئی اللہ خیر امال اٹھا کے دیکھیں اور دگر موادات موجود ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں آپ منتقل ہو گئے نجف اشرف وہاں درس و تدریس دیا کرتے تھے اکثر بزرگان عرب و عجم آپ کے محضر مبارک مشرکت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ خود آیت اللہ آغای عیب جزائری علی اللہ مقامہ انتہائی خود مجھ سے بیان کیا کہ محضر مبارک آیت اللہ العظمہ محسن حکیم اللہ مقامہ میں آپ ایک دن پہنچے درس کے لیے عشان معلہ یہ کہ جب تک ایک جملہ ارز کروں کہ جب تک زندہ رہے کبھی کسی غیر انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی غزہ استعمال نہیں کی لوگوں نے بتایا کہ جب تک زندہ رہے وہ غزہ استعمال کرتے تھے جو سونی سے جایا کرتی تھی نجف اشرف میں آغای حکیم کے محضر میں پہنچے آغای حکیم درس دے رہے ہیں کسی جملے پہ انہوں نے اشکال کیا آغای حکیم نے کہا کہ میں صاحب زبان ہوں میری زبان ہے اور ابھی تو آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ خود تختی کرنے شاید مثال کے طور پہ تو آغای حکیم نے جیسے ہی تختی کی صرف یہی کہا کہ آپ ڈاکٹر جعفہ حسین فدوی سونوی ہیں انہوں نے کہا میں ڈاکٹر جعفہ حسین فدوی ہوں تو یہی جملہ کہا کہ آپ کو میرے درس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود مشتہد ہیں آپ خود مسلم مشتہد ہیں اللہمہ جوادی فرماتے ہیں آیت اللہ جمال گلپائیگانی سے عربی زبان میں ایسے مباحثے ہوا کرتے تھے کہ خود وہ آپ کی جلالت علمی کے قائل تھے میں زیادہ طول نہیں دوں گا ابھی سکار موصول خود آپ کے سامنے بیان کریں گے ان شخصیات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک دن خادم آیا شاگرد آیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضور دوسرے دن آپ کے پاس کھانے کو کچھ بچا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے دن کل کھانا وہ کھائے گا جو زندہ رہے گا کہا کیا مطلب کہا کہ کل جیسے ہی زہرین کی آواز اعظان حرم امیر المومنین سے بلند ہوگی یہ خادم امیر المومنین محضر امیر المومنین میں پہنچ جائے گا یہ خبر نشفی اشرف میں گشت ہو گئی کہ ایسا ایسا دوکٹر جعفر حسین صاحب نے کہا ہے لوگ جمع ہیں کہتے ہیں کہ جیسے ہی گلدستر اعظان حرم امیر المومنین سے اعظان کی آواز بلند ہوئی چادر ہٹا کے دیکھا گیا تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین کا یہ خادم امیر جعفر صادق کا خادم جو اپنی زندگی بھر اپنی صداقت پہ فقر کرتا تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا وہ محضر امیر جعفر صادق میں پہنچ چکا تھا کہتے ہیں کہ ایسا ہی آپ کے انتقال کی خبر آغاہ حکیم اور آغاہ خوی تک پہنچی تو رسمی خوضہ نجف اشرف کو بند کر دیا گیا اور مراجعہ اکرام کی نگرانی میں آپ کو غسل و کفن دیا گیا حتیٰ کہ آغاہ حکیم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آغاہ خوی کے زیر نگرانی حرم امیر سرکار سید شہدہ حیر حسینی کربلہ مولا میں آپ کو پیون دخوا کے شفا کر دیا گیا التواز ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورت اخلاص کے تلاوات فرما کر مرجع تقلیب حضرت آیت اللہ العظمہ سید عمجد حسین صاحب ابن تاج العلماء آیت اللہ سید منور علی صاحب قبل اللہ مقام ہم اور سرکار حجت علامہ سید علی صغیر سونمی ابن حجت علی مولانا سید محمود علی صاحب قبل اور حجت علی آیت اللہ باکٹر جعف حسین صاحب قبل ابن حجت علی مولانا محمد جواز صاحب قبل و جمعی اموات مومنین و مومنات کی ارواح کو ارسال فرما دوں